جی اسلام علیکم بیٹا کراچی والیکم السلام میں کیا کہتے ہیں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی ابھی ریسن شادی ہوئی ہے تو وہ جس گھر میں شادی ہو کر گئی ہے تو شروع میں تو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں لیکن دس بارہ دن کے بعد اس کو اس کمرے میں اکیلی تھی تو یہ احساس ہوا کہ کوئی ہے اس نے آیت الکوشی وغیرہ پڑھی اور اس نے اگنور کیا لیکن اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ویٹ آیا ہے میری بیٹی پڑھی لکھی ہے ہم قرآن نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے وہ کبھی ڈری بھی نہیں اس سے پہلے تو اس کو یہ فیل ہوا تو اس نے آیت الکوشی پڑھنا شروع کی تو تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو باقیدہی فیل ہوا جیسے اس کے اوپر کسی کا بہت زیادہ وزن آ گیا ہے اور اس نے ایک آواز نکالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز بھی نہیں نکلی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ بھی اس کی شادی کو ایک مہینہ ہوا ہے تو اب یہ کہ وہ کوئی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار بلکل ختم ہو گیا ہے بلکل ختم ہو گیا ہے اور شوہر کا کاروبار تقریباً بہترین چل رہا تھا کسی نے بتایا کہ جادو کیا ہے تو نہ کیا لیکن میں بالکل مانتی ہوں ان باتوں کو لیکن میں کہیں جاتی نہیں ہوں میں اللہ کا کلام پڑھتی ہوں اللہ چلا رہا ہے جس کو کہہ سکتے لیکن نہ برکت ہے نہ اس وقت گھر خالی پڑا ہوا ہے میرا اور مجھے میں قرائے پہ رہتی ہوں اور گھر بھی جو ہے وہ اس وقت خالی کرنے کا کہا گیا ہے اور میرا سامان بننا رہا ہے لیکن کوئی آثرا نہیں ہے اس میں تو مجھے بتائیے کیا کاروبار کو جادو سے ختم کیا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے اگر ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے مجھے بس یہ بتائیے میری پیاری بیٹی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے اس معاملے پر کیا ڈسکشن کی کہ وہ اس شادی کے اندر کتنی خوش یا نخوش ہے کتنی راضی یا نراضی ہے میری بیٹی بے بنا خوش ہے الحمدللہ کیونکہ شادی کوئی لف میریج نہیں ہے آرینج میریج ہے آٹھ مہینے پہلے نکاح کیا تھا آٹھ مہینے ماشاءاللہ میری بیٹی کو میں نے بہت اچھی طرح دیکھا بہت دفعہ پوش بہت خوش ہے الحمدللہ اور میری بیٹی جو ہے وہ مطلب ماسترز ہے ڈبل ماسترز ہے تو پڑی رکھی ہے اور بالکل نہیں درنے والی ہم نے گھومنا پھر نہ آنا جانا کبھی کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوا اس کے ساتھ نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں الحمدللہ 22 ایج ہے میری بیٹی کی بائیس سال کی عمر میں اس نے دو ماسترز کر لیے مطلب سیکنڈ ماسترز کمپلیٹ نہیں ہے ابھی اس کا سیکنڈ ماسترز جو ہے بھی چل رہا ہے بہنیر بات کی ہے اوکے اوکے آپ سنیے گا میں حبیبہ ہی سے شروع کر تو حبیبہ ہی آپ نے ایک مقدمہ سنا ہماری بہن کا بیٹی کو تھوڑے دن ہوئے شادی کے اور وہ بوجھ محسوس کر رہی ہے اور اپنے اوپر یعنی کہ جسم کے اوپر بوجھ محسوس کرتی یہ بڑا کومن ایک سمٹم ہے جو بتایا جاتا ہے آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے میں خاتون ہے موجود جی سن رہی ہے آپ کو سن رہی ہے میں ایک سوال کرنا چاہے ہوں جی جی کہ اس کا خامد اس کی تعبیم کیا ہے وہ ایکچوریل میں ماسترز ہے اچھا یہ اگلی سائنس ہے جس میں کہ آنے والے وقت کی جو پرجیکشنز اور فورکاسٹنگز وہ کرنے والے یہ اکاؤنٹنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی عالی تعلیم ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں بلاد صاحب جس سے پہلے ڈاک صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو انہوں نے جو بتائی سمٹمز بتائے کیا جس میں کانفیڈنس لیول کا کم ہونا وہ بھی ایک سیکٹر ہوتا تھا اچھا یہ میں ڈاک صاحب سے پوچھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کس چیز کا لیول کم کانفیڈنس لیول کانفیڈنس کا لیول کم ہونا ہو سکتا پہلے تو رائے لے لیں ان کی پھر آپ کے پاس آتا ہے حضور آپ نے مقدمہ سنا دونوں پہ آپ نے رائے دینی ہے میں نے مقدمہ سنا بلاد صاحب اس میں ہمارے قائدے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ باتیں پبلک نہیں ہوتی ہر ایک بشماد اسی طور ہوتے ہیں اب میں ایک آپ کو اپنا مشاہدہ یا تجربہ کہ وضائف لوگ بغیر سوچے سمجھے پانے لیتے ہیں ہم ایک پنجابی کی کہاوت ہے جی کہ کسی نو نا بابی کسی نو نروے ہم باش کی ڈال ہم کسی کو موافق آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا میں واپس آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں چھوٹا سوکفہ لیں گے اور یہ بات جو ہے اللہ کی جو کہ میرے سمید کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سے چیزیں جو ہوتی ہیں شاید وہ پبلک ہونے کے قابل یا محتاج نہیں ہونی چاہیے لیکن بہرحال مسئلہ ہے تو اس کو ڈاکٹر کے ساتھ چاہے وہ طبیب ہو چاہے وہ عامل ہو بتانا تو پڑے گا ہمارے جو پچھلے کالر تھی خاتونوں نے اپنی بیٹی کا جو مقدمہ دیکھا کہ ان کو وزن پیحسوس ہوتا اور پھر اپنا کہا کہ گھر کے اندر بلکل ویرانی ہے ان دونوں پر آپ اپنا تجزیہ دیں اور رائے دیں کہ حل کیا ہوگا تجزیہ اور رائے صرف حل دو جملوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف سورہ مزمل کا آخری رکوع اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آسمان سے ایسا رزقائے گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں انشاءاللہ اور دوسرا اپنی بیٹی کے لیے کہ سورہ صافات کی پہلی دس آیات وہ پڑھیں اور ساتھ فلق اور ناس پڑھیں جو بھی انہیں محسوس ہوتا ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو محسوسات ہو رہی ہیں وہ کوئی اثرات ہیں اثرات ہیں اگر اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں گے اور اگر نہیں ہے اگر کوئی اور آرزہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یہی قرآن کی برکت ہے کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ نفسیاتی آرزہ ہے یا کوئی روحانی آرزہ یہ صافات کی پہلی دس آیات اگر کسی روحانی مریض پر پڑھ دیں تو یکلکت ایسی ہو جائے گا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو نین سے ابھی جاگا ہو اسی وقت وہ نارمل ہو جاتا ہے یہ جو وزن محسوس کر رہی ہے وہ بچی ابھی شادی ہوئی ہے اور کمرے میں محسوس کر رہی ہے اس کو تجزیہ کیا کریں گے جی بلکل ایسے کیسیز پر لمحاتی رائے دیتا ہے تو بلکل ایک بلائنٹ فائرنگ ہوتی ہے لیکن کیونکہ دینا پڑتا ہے اور جو میرے علم کے مطابق مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قطابوں میں مطالعہ کیا اور پڑھا ہے ہم معلوم ہوتا ہے کہ شیعاتین بلکل ازدواجی تعلق میں اور رشتے میں ایسے مداخلت کرتے ہیں اور ایسا اور کرتے بھی بلکل ہوتے ہیں نئے نئے دنوں میں تو ایسا معاملہ ان کے ساتھ ضرور پیش ہے اور ان کے لئے ایک مشورہ میں ضرور ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ سرخ سندل برادہ لے کر اس کی یہ دھونی ایک چھٹکی سرخ سندل کا برادہ لے کر اس کے جلتے ہوئے تبہ جب گرم ہو جائے تو اس کے اوپر ایک چھٹکی ڈال کر اس کی دھونی لے لیا کریں اس کے بعد یہ غسل کیا کریں انشاءاللہ ڈاٹر سب آپ کا تجزیہ کیا ہوگا پھر میں اگلی کال پر جاؤں گا دیکھیں میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ سائیکو سومیٹک ڈسارڈرز ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی عمر میں آسکتے ہیں سیکھٹکی ڈالیم سے بھی کوئی تعلق نہیں نہیں انگزائیٹی ہو سکتی ہے دیکھٹکی ہوسکتی ہے اور یہ سومیٹک لی آپ کی باڈی پر انداز ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بھلے آپ کو سائیکو سومیٹک ڈسارڈرز کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لینا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ برکت ہے آپ یہ ضرور کریں اور ساتھ میں اس کی میڈیسن بھی لیں ٹھیک دھونی سے کوئی نقصان تو نہیں ہے سوائیس کہ تھوڑی سی کاربن ڈاکسیڈ زیادہ چلی جائے کہ اس وقت میں اور تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور اگر اس سے بہتری آجا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میں اپنی پیاری بہن رہی اور کراچی سے ماری بہن بات کر رہی تھی میں اپس کرتا ہوں میں نے اپنے تجربے میں جو یہ پیشنٹ دیکھے ہیں اور جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آن ائر ڈسکس نہیں ہو سکتا اگر زندگی نے موقع دیا تو پرائیورٹیز پر ڈسکسن ہوگی